بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بری عورت جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے نوازش میری بات سمجھ رہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جناب میں کل ہی سیالکوٹ چلا جاتا ہوں اور اس معاملے کی ٹو لگاتا ہوں یہ معاملہ تیہ ہو گیا تو میں نے اے ایس آئی فرزند علی کو دو سپاہیوں کے ساتھ سیالکوٹ بھیج دیا اور اسے کہا کہ وہ واحدی کی بیوی مہتاب سے پوچھ گچھ کرے میں نے اے ایس آئی کو اصل بات نہیں بتائی اور اسے کہا کہ مجھے شک ہے ملزم نے پرانی عداوت کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا ہے اے ایس آئی فرزند علی اسی روز سیالکوٹ چلا گیا جبکہ نوازش علی نے اگلے روز بوریا بستر گول کیا فرزند علی کی واپسی دوسرے روز شام کو ہو گئی اس نے مہتاب سے لمبی چوڑی گفتگو کی تھی مختصر الفاظ میں اس نے بتایا وہ بظاہر شریف لیکن اندر سے چال باز عورت نظر آتی ہے اپنی ایک رشتے دار بڑیا کے ساتھ وہ نوری سٹریٹ کے ایک کشادہ مکان میں رہتی ہے یہ مکان واحدی کا ہے اور اس کی اس سے شادی کوئی ڈھائی سال پہلے ہوئی تھی یہ واحدی کی دوسری اور مہتاب کی بھی دوسری شادی ہے مہتاب کا پہلا خاون خودکشی کر کے مر گیا تھا واحدی نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال رکھا ہے نہ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد تھی نہ اس سے ہے مہتاب ایک فیشن پرست عورت ہے اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا شوک رکھتی ہے اس کے رہن سہن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں اس کا پہلا خاون ریلوے میں ملازم تھا آمدنی تھوڑی تھی مہتاب کی شاہ خرچیوں نے اسے کرزے تلے دبا دیا تھا ہو سکتا ہے اس کی خودکشی کی وجہ بھی یہی ہو جہاں تک واحدی کا تعلق ہے دوسری شادی سے پہلے وہ ٹھیک تھاک شریف آدمی تھا مٹھائی کی دکان کرتا تھا اور پہلوانی کا بھی شوک رکھتا تھا پھر مہتاب سے اس کی آنکھ لڑ گئی یہ عورت روگ بن کر اس سے چمٹ گئی واحدی آئے دن پہلی بیوی سے جھگڑنے لگا آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی مہتاب سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا پھر افیم کھانے لگا اور جوا بھی شروع کر دیا کرتے کرتے اس نے اپنی دکان کے نیچے جوا خانہ کھول لیا اور منشیات کا دھندا کرنے لگا واحدی کا چال چلن بگاڑنے اور اسے بدماش بنانے میں زیادہ ہاتھ اسی عورت کا ہے فرزند علی بڑی تفصیل سے معلومات لے کر آیا تھا میں نے اسے شاباش دی میری شاباش وصول کرنے کے بعد اے ایسائی خاموش سا ہو گیا لگتا تھا مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے میں نے پوچھا تو کہنے لگا جناب ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کیا میں نے زور دے کر پوچھا اس نے کہا جناب وہ خبیص عورت آپ پر الزام لگا رہی ہے یکا یک میرے تمام خدشے حقیقت کا روپ دھار گئے اس کا مطلب تھا وہ کھلم کھلا مقابلے پر آ گئی تھی کیا کہتی ہے وہ جناب بڑی بچ زبان عورت ہے اگر مجھے آپ کا ڈر نہ ہوتا تو خال کھینچ لیتا اس کی وہ کہتی ہے کہ آپ نے زبردستی کی ہے جب آپ سے آلکوٹ میں تھے وہ آپ کے پاس اپنے خاون کی رہائی کی درخواست لے کر آئی تھی آپ نے اسے ڈرا دھمکا کر کمرے میں بند کر دیا اور دو دن بعد چھوڑا میرے کان شائن شائن کرنے لگے زندگی میں مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف آتا تھا وہی ہو گئی تھی مجھ پر عزت دری کا الزام لگایا جا رہا تھا اور کھلم کھلا لگایا جا رہا تھا ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ دوسروں کو نصیحتیں کی تھی آج خود گناہگاروں کی صف میں کھڑا تھا میرا خون کھول کر رہ گیا جی چاہا کہ وہ عورت سامنے ہو تو گدی سے اس کی زبان کھینچ لوں کتنا بڑا جھوٹ تھا یہ کتنی بے باقی سے کتنا شرمناک الزام لگایا گیا تھا میں نے خود پر قابو پا کر اے ایسای سے پوچھا اور کیا کہتی ہے وہ اے ایسای نے کہا جناب وہ تو بہت بھڑکی ہوئی ہے کہتی ہے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گی میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی اے ایسای کا چہرہ بجا ہوا تھا اور آنکھوں میں میرے لئے ہمدردی تھی ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی اسی ادھیڑ بون میں بیٹھا تھا کہ تھانے سے باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی میں نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا ایک انسپیکٹر صاحب دو ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے انسپیکٹر صاحب میرے لئے اجنبی تھے میں نے انہیں سلوٹ کیا انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا نواز خان تمہارا ہی نام ہے میں نے اقرار میں جواب دیا انہوں نے بے رخی سے فرمایا تمہیں شہر چلنا ہوگا ایڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب نے تمہیں بلایا ہے میں نے کہا لیکن جناب مجھے یہاں ایک دو کام تھے اگر اجازت ہو تو وہ بات کاٹ کر بولے کام شام چھوڑو گاڑی میں بیٹھو اوپر سے آرڈر آیا ہے چاروں نہ چار میں نے چارج اے ایس آئی کو دیا اور انسپیکٹر صاحب کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا کوئی ایک گھنٹے بعد ہم سیالکوٹ پہنچے اور مختلف سڑکوں سے گزر کر ایک دفتر کے سامنے جا رکے مجھے سیدھا ایڈیشنل سیکٹری صاحب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کمرے کے باہر ہر گوش کمار اگر وال کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اگر وال صاحب تیس پینتیس سال کے تھے پیشانی سے بال اڑے ہوئے ہونٹ تباکو نوشی سے سیاہ جسم تھوڑا سا موٹا چہرے پر اینک سر سے پاؤں تک گھورا پھر ایک کرسی پر بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا مجھے یہاں تک لانے والے انسپیکٹر صاحب بھی ایک کرسی پر تشریف فرما ہو چکے تھے کمرے میں گہری خاموشی تاری تھی سیکٹری صاحب نے ایک دو جگہ ٹیلی فون کیے پھر سگار سلگا کر ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور انسپیکٹر سے پوچھا ہاں یہی ہے وہ بندہ انسپیکٹر نے جی سر کہا اتنے میں اردلی نے ایک فائل لاکر سیکٹری صاحب کے سامنے رکھ دی میں نے اچھٹتی سی نظر ڈالی یہ میری ہی فائل تھی جس میں میرے محکمانہ کوائف وغیرہ درج تھے کچھ دیر فائل کو دیکھنے کے بعد سیکٹری صاحب نے چشمہ اتارا اور کہا ہاں بھئی اب کیا ارادے ہیں تمہارے میں نے اتمنان سے کہا جناب کن ارادوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اچھا سوال بھی اب تم ہی کروگے انہوں نے زہر خند سے فرمایا بڑی اکڑ ہے تمہاری گردن میں فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گی اتنی مار پڑے گی کہ سب کچھ ناک کے راستے بہ جائے گا میں نے کہا جناب میرا قصور تو بتائیے جواب ملا اچھا تو قصور بھی بتانا پڑے گا تیری کوئی ماں بہن ہوتی تو میں بڑی تفصیل سے بتاتا تیرا قصور اب کیا بتاؤں ڈوب مر شرم سے اگر کوئی غیرت ہے تو تیرے اندر خوب نام روشن کیا ہے محکمے کا میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی زندگی میں کبھی کسی کی ایسی باتیں نہیں سنی تھی جی چاہا اٹھ کر جھپٹ پڑوں اور سیکٹری صاحب کی ٹائی پکڑ کر ایسا گھسیتہ ماروں کہ جناب اپنی تون سمیت اڑ کر باہر جا گریں بڑی مشکل سے یہ لہجہ برداشت کیا سیکٹری صاحب کچھ دیر میرے چہرے کے اتار چڑاؤ دیکھتے رہے پھر انہوں نے نیا سگار سلگایا اور دو تین کش لینے کے بعد لہجہ بدل کر بولے نواز خان میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے صاف ظاہر ہے کہ ہر مجرم کی طرح تیرے پاس بھی اپنے جرم کی بڑی صفائیاں ہوں گی کہ جی ایسے نہیں ہوا تھا ایسے ہوا تھا تب نہیں ہوا تھا جب ہوا تھا یہ سب فضول کی باتیں ہیں سچ یہ ہے کہ تُو ایک مجبور عورت کی عزت سے کھیلا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تجھے ابھی حد کڑی لگا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا بہرحال ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اس سے تیری ہی نہیں محکمے کی بھی ناک کٹتی ہے تجھے تو شرم نہیں آئی لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ حیاء کرنی پڑے گی میں نے تیرے ایس پی صاحب سے بات بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ تجھے اس دفعہ کسی طرح سزا سے بچا لیا جائے تیرا کیا خیال ہے میں نے کہا جناب آپ اپنی بات مکمل کریں میں اپنا خیال بات میں بتا دوں گا ایڈیشنل سیکٹری صاحب کو میرا جواب پسند نہیں آیا تاہم انہوں نے سگار کا ایک کش لے کر میری فائل میں چند ورک الٹے اور بولے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدیعہ کے شوہر کو فوراں چھوڑ دو اور اس کے خلاف جتنے کیس بنائے ہیں تم نے وہ بھی خارج کر دو تھانے کا چارج اپنے ماں تحت کو دے کر کچھ روز کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ لیکن ایک اہم بات اور ہے جانے سے پہلے تمہیں مدیعہ سے زبانی اور تحریری مافی مانگنی ہوگی اس کے بعد کچھ سوچیں گے کہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے سیکٹری صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا جناب جہاں تک اس عورت کے شوہر کو چھوڑنے اور کیس خارج کرنے کا تعلق ہے میں کوئی کام قانون سے ہٹ کر نہیں کروں گا ہاں اگر آپ میرا تبادلہ کرانا چاہتے ہیں تو کرا دیں رہی مافی کی بات تو نہ میں نے قصور کیا ہے اور نہ مافی مانگو گا میرے خود سر لہجے نے سیکٹری صاحب کا پارہ ایک دم بلندیوں پر پہنچا دیا انہوں نے چہرے کا رنگ بدلا اور شولہ بار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے مطلب کیا ہے تمہارا انہوں نے خطرناک لہجے میں پوچھا یہی کہ مجھ پر سرہ سر بہتان باندھا گیا ہے اور اگر آپ یہ معاملہ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو خوشی سے لے جا سکتے ہیں وہ گرجے تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں نے کہا جب قصور وار نتیجے سے نہیں ڈر رہا تو بے قصور کیوں ڈھرے تو تم خیر سے بے قصور ہو بے قصور ہی نہیں سچا بھی ہوں اور سچ کبھی چھپ نہیں سکتا سیکٹری صاحب آپے سے باہر ہو گئے ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے لگتا تھا ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا چیخ کر بولے حرام زادے میں تجھے جیل میں سڑا دوں گا تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو پھر انسپیکٹر سے مخاطب ہوئے انسپیکٹر پیٹی اتار کر ہتھکڑی لگاؤ اس ترم خان کو انسپیکٹر جو کسی حد تک میرا طرف دار نظر آتا تھا گھبرا کر بولا نواز خان ذرا تمیز سے بات کرو بڑے صاحب تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور تم نے جاہلوں والی دلیلیں دینی شروع کر دی ہیں سیکٹری صاحب مزید غرائے انسپیکٹر میں کہتا ہوں ہتھکڑی لگاؤ اس کو یہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا انسپیکٹر نے کہا سر بے وکوف ہے میں اسے سمجھاتا ہوں ابھی سمجھ جائے گا سیکٹری صاحب کچھ دیر تیش سے کامتے رہے پھر بولے تو لے جاؤ اسے باہر اور اچھی طرح کان کھول کر لاؤ اس کے انسپیکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا چلو نواز کان میرے ساتھ آؤ سیکٹری صاحب ناجانے انگریزی میں کیا کیا بڑ بڑاتے رہے تھے انسپیکٹر مجھے لے کر باہر آ گیا ایک کمرے میں بٹھا کر کہنے لگا میرا نام تجمل ہے تمہارا پیٹی بھائی ہوں اس لیے دکھ ہو رہا ہے میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے اچھے بھلے سیانے بندے ہو تم اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش کرو ایسے ہٹ دھرمی دکھاؤ گے تو نوکری بھی جائے گی اور چمڑی بھی میں نے کہا میں ایس پی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں ایس پی صاحب اس وقت سرگودہ گئے ہوئے ہیں مجھے ہی ایس پی سمجھ لو جو کہنا ہے مجھ سے کہو انسپیکٹر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واحدی کی بیوی نے سفید جھوٹ بولا ہے اور مجھ پر سرہ سر الزام لگایا ہے آپ ان لوفر عورتوں کو جانتے ہی ہیں جب میں اچھی طرح جانتا ہوں انسپیکٹر تجمل نے بات کاٹی اسی لئے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کے شر سے بچنے کی کوشش کرو عورت جب اپنی شرم و حیاء اتار دیتی ہے تو بڑے سے بڑے نیکو کار کو ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیتی ہے کل وہ میرے سامنے یہاں آئی تھی سیکٹری صاحب کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں تھی بڑے کہر میں باتیں کر رہی تھی کہتی تھی کچھ بھی ہو جائے اب اس انسپیکٹر کو دن میں تارے دکھا کر چھوڑوں گی اور بھی کئی لوگوں سے تعلقات ہیں اس کے سیکٹری صاحب نے تمہارے ایس پی کو ٹیلی فون کیا پتہ نہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہیں اس عورت نے بھی ایس پی صاحب سے باتیں کی اس کے بعد وہ چلی گئی بعد میں سیکٹری صاحب نے مجھے بلائیا اور کہا کہ انہوں نے اس عورت کو بڑی مشکل سے رام کیا ہے ورنہ وہ تو سیدھی اخباری نامہ نگاروں کے پاس جا رہی تھی سیکٹری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور پسرور سے تمہیں لے آؤں تاکہ اس معاملے کو کسی طرح دبایا جا سکے اور اب تم ہو کہ آگ کو اور ہوا دے رہے ہو میاں نواز یہ بڑا نازک معاملہ ہے بات بڑی دور تک نکل جائے گی میں نے اتمنان سے کہا تجمل صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک بد کردار عورت جھوٹ بول کر کسی شریف آدمی کی عزت بھی اتار سکتی ہے کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر مجھ پر یہ لڑائی تھوپ دی گئی ہے تو میں ضرور لڑوں گا انسپیکٹر کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا آخر بولا اچھا تم کل تک اچھی طرح سوچ سمجھ لو ہو سکتا ہے تب تک تمہارے اسپی صاحب بھی آ جائیں میں سیکٹری صاحب کو کہہ سن کر منا لیتا ہوں کہ تمہیں تھوڑی سی محلت دے دیں میں خود بھی یہ محلت چاہتا تھا سوچنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے میں نے انسپیکٹر سے کہا ٹھیک ہے آپ سیکٹری سے بات کر لیں میں ابھی واپس اپنے مضافاتی تھانے پہنچا ہی تھا کہ قریبی چوکی کا اے ایس آئی نوازش علی آدم کا میں نے اسے مہتاب کی ٹو پر لگا رکھا تھا نوازش بڑا پر جوش دکھائی دے رہا تھا اس کا مطلب تھا اسے کوئی خاص کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ آتے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا نواز صاحب ایک دھماکہ خیز خبر ہے کیا وہ شیطان کی چیلی پکڑی گئی ہے کس کے ساتھ میں نے بے ساختہ کہا ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے کہا یار تفصیل سے بتاؤ اور شروع سے تاکہ میرے پلے کچھ پڑھ سکے اس نے کہا جناب تین دن سے میں نے مہتاب پر نگاہ رکھی تھی ہمارے گھر سے اس کا گھر صاف نظر آتا ہے چھت پر چڑ جائیں تو ان کے سہن کا کچھ حصہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے میں نے سردی کے باوجود چھت پر ہی ڈیرہ ڈال رکھا تھا مہتاب کے گھر آنے جانے والے ہر شخص پر میری نظر تھی میرا خیال تھا کہ واحدی کی گرفتاری کی خبر سن کر مہتاب کا شناسہ شوکہ ضرور آئے گا اور میں کوئی خوج خبر ڈھونڈ لاؤں گا مگر شوکے نے شکل ہی نہیں دکھائی میں بڑا مایوس تھا کل سپہر میں نے دیکھا کہ توپی والے دیسی برکے میں ایک عورت مہتاب کے گھر سے نکلی ہے پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ اس کی چاچی ہوگی پھر اس کی چال نے مجھے شک میں ڈالا میں اپنے گھر سے نکلا اور اس کا پیچھا شروع کر دیا میں نے اس کی جوتی پہچان لی وہ مہتاب ہی تھی بڑی سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک سالم تانگہ لیا اور ایک نئی آبادی کی طرف چل دی میں نے بھی ایک سالم تانگے میں اس کا پیچھا شروع کر دیا آخر کار وہ ایک کوٹھی کے سامنے جا رکھی کرایا دیکھ کر وہ تیزی سے کوٹھی کے اندر چلی گئی میں نے گیٹ پر نیم پلیٹ پڑھی یہ کسی ایڈیشنل سیکٹری ہرگوش کمار اگر وال کی کوٹھی تھی سامنے ہی ایک باغیچہ تھا میں نے اس میں بیٹھ کر انتظار شروع کر دیا مہتاب کوئی دھائی گھنٹے وہاں رہی شام سات وجہ سے لے کر تقریباً ساڑھے نو بجے تک پھر ایک سفید کار گیٹ سے برامد ہوئی اس میں مہتاب پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی میرا اندازہ ہے کہ وہ گاڑی اسے ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر اتار گئی ہوگی کیونکہ جب میں گھر پہنچا تو مہتاب ابھی واپس آئی ہی تھی نوازش علی کی بات سن کر میرے ذہن میں ادھم سامچ گیا ہر گوش اگروال کا نام ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہا تھا اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی اس ایار عورت نے اپنے حسن کا چارہ دکھا کر سیکٹری صاحب کو پیچھے لگا لیا تھا اور اب سیکٹری صاحب تن مند دھن سے اس کی مدد پر تل گئے تھے واہ کیا چال تھی کیا شکار تھا پکی بات تھی کہ اس راتھر گوش کمار اگروال نے مہتاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک موج میلہ منایا تھا وہ بدبخت شے ہی ایسی تھی مجھے ڈیڑھ سال پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے میرا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی تھی اس کا جسم دلکش تھا اور وہ اس جسم کے ایک ایک حصے کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتی تھی اسے معلوم تھا کس وقت کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے اور کون سا چھپانا ہے میں آج تک خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس رات اس عورت کے جال سے بچ نکلا تھا یقینی بات ہے کہ اگروال صاحب ایسا نہیں کر سکے تھے انہوں نے اس کی بے شمار خطرناک ہتھیاروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہوں گے اس جادو گرنی کی گود میں اپنا گنجہ سر رکھ کر انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ میری ایسی کی تیسی کرنے میں اس کی پوری مدد کریں گے مجھے وہ نفرت آج بھی یاد تھی جو میرے دھتکارنے کے بعد اس عورت کی آنکھوں میں نمودار ہوئی تھی وہ ایسی نفرت تھی جو ایک لمحے میں پیدا ہوتی ہے مگر سال ہا سال تک برقرار رہتی ہے اب یہی نفرت ایک خوفناک الزام بن کر مجھ پر حملہ آور ہو چکی تھی میں نے جیسے تیسے رات کاٹی اور اگلے روز صبح صویرے پھر سیالکوٹ روانہ ہو گیا میں نے ایس پی صاحب کی رہائش گاہ کا رخ کیا میری خوش قسمتی کہ وہ گھر ہی مل گئے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ سرگودہ سے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے سونے کے لیے لیٹے تھے لیکن میرا نام سن کر انہوں نے فوراں مجھے اندر بلا لیا ان کا نام امیر حسین تھا بڑے سخت لیکن بڑے اچھے آدمی تھے ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ اپنایت پائی جاتی تھی مگر آج یہ آنکھیں بھی کچھ بدلی سی تھی کسی تمہید کے بغیر کہنے لگے نواز خان جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں نے کہا سر آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ تو مجھے مدت سے جانتے ہیں وہ بولے کس کو جھوٹا سمجھا جائے اور کس کو سچا میں نے انہیں علف سے یہ تک سارا واقعہ سنا دیا یہ بھی بتا دیا کہ مدیعہ کے شوہر نے کتنی صفاقی سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ زلیل عورت اب اگروال صاحب کو پھانسنے کے بعد کیا کھیل کھیل رہی ہے اگروال صاحب کے پھانسنے کا سن کر امیر حسین صاحب بہت حیران ہوئے غصے سے بولے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا میں نے کہا جناب آپ جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شام سے پہلے پہلے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر سکتا ہوں وہ سوالیاں نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگے انہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کر گزروں گا کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا نواز خان تم بڑی غلط لائن پر جا رہے ہو میں نہیں چاہتا کہ خوامخہ کسی چکر میں مارے جاؤ تم پر الزام لگا ہے تو اس کی صفائی پیش کرو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے تمہارے کپڑے صاف نہیں ہو جائیں گے ایک بات یاد رکھو رائی کا پہاڑ یوں ہی نہیں بنتا رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے تھوڑا بہت قصور تمہارا ضرور ہوگا جو یہ بات نکلی ہے بہرحال اب بہتر یہی ہے کہ اگر وال صاحب کے کہنے پر عمل کرو اس عورت سے معافی مانگ لو معافی مانگنے سے کسی کا کچھ بگڑ نہیں جاتا میں نے کہا سر کس بات کی معافی مانگو اس بات کی کہ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی اور بے حیائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا ایس پی صاحب نے کہا دیکھو نواز خان اگر میرے پاس آئے ہو تو میری بات بھی مانو افسر سمجھ کر نہ سہی بڑا سمجھ کر سہی تم اگر وال کو نہیں جانتے وہ بہت دور تک جا سکتا ہے میرے کہنے پر تم معافی مانگ لو جھک جانے میں بڑائی ہوتی ہے اور اکڑنے میں چھوٹا پن مجھے لگا ایک خبیس عورت اپنے ہزار ہاتھوں سے میرا گلہ دبا رہی ہے اور مجھے زلیل خبار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے پولس میں بھرتی ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس قدر پریشان ہوا پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ اس محکمے میں رہ کر بندے کو کیسے کیسے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے ایس پی صاحب کی نصیحتیں سن کر میں ان کی کوٹھی سے باہر نکلا طبیعت سخت پریشان تھی سو طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے تھے پیدل ہی لاری اڈے کی طرف چل نکلا کوئی دو تین فرلانگ آگے گیا تھا کہ ایک خوبصورت نسوانی آواز آئی سنیے مڑ کر دیکھا نکاب والے کالے برکے میں ایک لڑکی نمہ عورت پیچھے کھڑی تھی وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اس کے سفید نازک ہاتھ کانپ رہے تھے کیا بات ہے بی بی میں نے پوچھا وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی میں مہتاب کی سہیلی ہوں جو واحدی کی بیوی ہے مجھے پتا چلا تھا کہ آج آپ ایس پی صاحب کے گھر آئیں گے میں صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی مجھے پتا ہے مہتاب جو کچھ کر رہی ہے میں آپ کے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کیا بات ہے وہ بولی یہاں نہیں کر سکتی تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے وہاں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں آئیے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی چال نہ ہو وہ میری ہچکچاہت دیکھ کر بولی آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کے بھلے کی بات کر رہی ہوں آئیے میرے ساتھ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل دیا ایک گراؤنڈ سے گزر کر ہم نے ایک نالے کا پل پار کیا اور سرکاری ملازمین کے کوارٹروں میں آ گئے میں وردی میں نہیں تھا اسی لیے کسی نے ہم دونوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ایک کوارٹر کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے خود ہی دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے سہن سے گزر کر مجھے ایک کمرے میں لے آئی بیٹھئے وہ آواز میں جل ترنگ بجا کر بولی میں امی کو بلاتی ہوں اس نے نکاب الٹ دیا وہ بیس چوبیس سال کی کوئی پڑی لکھی استانی نظر آتی تھی یہ بھی ممکن تھا کہ کسی دفتر میں ملازمت کرتی ہو مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر نکل گئی اچانک مجھے شک ہوا کہ وہ جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر گئی ہے میں نے اٹھ کر دروازہ دیکھنا چاہا تو اچانک باہر سے رونے پیٹھنے کی آوازیں آئیں پھر ایک لرزہ خیز چیف بلند ہوئی میں نے دروازے کو دبایا وہ باہر سے بند تھا میں نے زور لگا کر دونوں تختوں میں دراز پیدا کی اور باہر جھانکا منظر حیران کر دینے والا تھا برامدے میں ایک جوان عورت کھڑی چلا رہی تھی اس کے جسم کے کئی حصے پھٹے ہوئے لباس میں سے جھانک رہے تھے ڈیر سال پرانی بات ہونے کے باوجود میں پہچان گیا وہ مہتاب کے سوا اور کوئی نہیں تھی وہ پکار رہی تھی بچاؤ بچاؤ یہ گھنڈا مجھے قتل کر دے گا بچاؤ میں نے تیورا کر ادھر ادھر دیکھا میرے قدموں میں کوئی نو انچ لمبے پھل کا ایک چاکو پڑا تھا میری ریڑ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی پلک جھپکتے میں میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا اس بدبخت عورت نے مجھے زلیل و خوار کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی بچاؤ بچاؤ اب اس کی سہیلی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی بیرونی دروازہ کھلا اور دو عورتیں بھاگتی ہوئی اندر پہنچ گئیں ان کے پیچھے چند مردوں کے حراسہ چہرے نظر آئے دیکھتے ہی دیکھتے مکان کے سہن میں اچھا خاصا مجمع لگ گیا ایک شخص نے اپنی گرم چادر مہتاب کے جسم پر ڈال دی وہ رو رو کر دہائی دینے لگی وہ مجھے مار ڈالے گا اس کے پاس خنجر ہے وہ دروازہ توڑ دے گا پولیس کو بلاؤ ہائے کوئی پولیس کو بلائے لوگ خوف زدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کمرے میں کوئی بھوت بند ہے شاہ جی نسکیاؤ ایک لمبے شخص نے بیرونی دروازے کی دہلیس پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی دو سنتری بھاگتے ہوئے اندر آگئے ایک کے کندھے پر رائیفل تھی کیا ہوا ایک سنتری نے موچوں کو بل دے کر پوچھا مہتاب رو رو کر اپنی کہانی سنانے لگی اس کا نام نواز خان ہے پولیس میں کام کرتا ہے بڑی دیر سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے میرے گھر والے کو اس نے جیل میں ڈال رکھا ہے اب مجھے مارنے کے لیے یہاں آ گیا ہے میں کمرے کے اندر پیچھو تاب کھا رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں بڑی ہوشیاری سے جال پھیلایا گیا تھا میں کمرے میں بند تھا اور چاکو میرے قدموں میں پڑا تھا مہتاب کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اور اس کی آہو پکار سن کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے پولیس والوں کے خلاف تو لوگ ویسے بھی فٹا فٹ بھڑک اٹھتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ پولیس کی وردی کے اندر کوئی شریف آدمی بھی ہو سکتا ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی مگر غصے میں ایسے مکولوں پر کون غور کرتا ہے لوگوں کا غم و غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا اب کوئی پندرہ بیس آدمی سہن میں جمع ہو چکے تھے ان میں دونوں سنتری بھی شامل تھے ایک سنتری کے ہاتھ میں پکی رائیفل صاف نظر آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ یہ سنتری بھی اس سازش کا حصہ ہیں ورنہ موقع پڑھنے پر ایسی صورتیں کہاں نظر آتی ہیں ان لوگوں کو اس وقت آنا ہوتا ہے جب مجرم واردات کے بعد گھروں کو پہنچ چکے ہوتے ہیں غالباً یہ لوگ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کہیں قریب ہی موجود تھے اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی تھی یہ خوفناک سازش مہتاب کی نہیں بلکہ کسی با اختیار شخص کی تیار کردہ تھی وہ با اختیار شخص ایڈیشنل سیکٹری اگر وال کے سوا اور کون ہو سکتا تھا صورتحال کی اصل سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی کمرے میں ایک دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا میں چوہ دان میں پھسا ہوا تھا اور باہر بپرے ہوئے لوگ تھے ابھی تو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر تھوڑی دیر بعد یہاں زبردست حجوم ہونے والا تھا اگر مجھے کچھ کرنا تھا تو فوراں کرنا تھا وقت میرے خلاف جا رہا تھا سخت سردی میں میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی مجھے اطراف ہے کہ میں خوف زدہ تھا مگر کوئی زلط اٹھانے سے مر جانا میرے نزدیک بہتر تھا میں نے فوری فیصلہ کیا نیچے جھک کر اپنی چپل کے تسمیں اچھی طرح باندے سیاہ دستے والا خنجر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا دروازے کے باہر گالیاں گونج رہی تھی اور تین چار لاتھی بردار آدمی سنتریوں کے ساتھ دروازے کے بالکل پاس آ گئے تھے ایک پہلوان نماز شخص نے جیداری سے کہا سوچتے کیا ہو سنتری جی دروازہ کھولو دیکھ لیتے ہیں کتنا سورما ہے ایک دوسرے شخص نے جس کے ہونٹ پان میں رنگے ہوئے تھے سہن میں پڑا ہوا چارہ کاتنے والا ٹوکہ اٹھا لیا اور تڑک کر بولا کھولو جی بھوا اسی جگہ ٹوٹے نہ کر دوں تو میرا نام نہیں پھر وہ جوش کھا کر خود ہی آگے بڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے پر آ گیا میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اب زیادہ لیٹ نہ ہو اس شخص نے ایک جھٹکے سے کنڈی ہٹائی اور دروازے کو زور سے دھکا دیا نکلوے باہر ابھی الفاظ اس کے موں میں تھے کہ میری زوردار ٹانگ اس کے سینے پر پڑی وہ اچھل کر رائفل بردار سنتری پر گرا میں تیزی سے باہر نکلا پہلوان نماز شخص نے لاتھی گھما کر پورے زور سے میرے سر پر مارنا چاہی میں پہلے سے تیار تھا جھک کر یہ طفانی وار بچایا اور بیرونی دروازے کی طرف پھاگا ایک دوسرا شخص پہلو سے جھپٹا میں نے خنجر کو خوفناک انداز میں حرکت دی وہ ٹھٹک کر رکا یہ لمحے غنیمت کے تھے میں گولی کی رفتار سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا دروازے پر ایک ہٹا کٹا شخص کھڑا تھا مگر جسم کے مقابلے میں اس کا دل بہت چھوٹا تھا میرے ہاتھ میں خنجر اور چہرے پر غزب دیکھ کر وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا پہلے ذرا سا آگے پیچھے ہوا پھر شاندار پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا پکڑو پکڑو میرے پیچھے چیخ و پکار گنجی ایک فائر بھی ہوا لیکن بہت دیر سے اس وقت میں گلی کا موڑ مڑ چکا تھا اور پختہ سڑک سامنے ہی نظر آ رہی تھی میرے دونوں طرف لوگ حقہ بقہ کھڑے تھے پکی سڑک پر پہنچتے ہی میں ایک موٹر رکشہ کے آگے کھڑا ہو گیا مجھے دیکھ کر دبلے پتلے سکھ رکشہ ڈرائیور کا رنگ سفید ہو گیا اس وقت مجھے پتا چلا کہ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے میں نے خنجر کوٹ کی جیب میں رکھا اور رکشے میں بیٹھ گیا جلدی چال لوے ککڑ میں نے غرا کر کہا ڈرائیور نے گیر لگایا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا مختلف سڑکوں پر رکشہ گھومانے کے بعد میں ایک بار پھر ایس پی صاحب کی کوٹھی پہنچ گیا دروازے پر بیل دی تو نوکر نے مجھے اندر بٹھایا کچھ دیر بعد ایس پی صاحب بھی آگئے وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے تم پھر آگئے انہوں نے قدر بیزاری سے کہا میں نے اٹھ کر سلوٹ کیا اور کہا سر بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے میرے ساتھ وہ سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے میں نے کہا سر سیکٹری صاحب غلط ہتھکنڈوں پر آگئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے مل کر لاری اڈے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک برکہ پوشٹ لڑکی ملی بڑی گھبرائی ہوئی تھی کہنے لگی میں مہتاب کی جاننے والی ہوں آپ مجھے اپنی بہن کہہ سکتے ہیں میں آپ کے فائدے کی بات کرنا چاہتی ہوں مجبور کر کے وہ مجھے گھر لے گئی ابھی میں اندر پہنچا ہی تھا کہ کسی کمرے سے مہتاب نکل آئی اور سہن میں کھڑی ہو کر چیخو پکار کرنے لگی میں نے جلدی سے سہن میں آنا چاہا تو پتا چلا کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ایس پی صاحب کے گوش گزار کیا وہ سخت پریشانی کے عالم میں سنتے رہے ان کی کشادہ پریشانی پر فکر کی لکیریں تھی میں خاموش ہوا تو کہنے لگا نواز خان تو غلط محکمے میں آ گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تو پولس میں چل سکے گا تجھے اپنا آپ بدلنا ہوگا یا نوکری بدلنی ہوگی میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ وقت پڑھنے پر لوگ گدے کو بھی باب بنا لیتے ہیں تو اس عورت سے معذرت کر لے تو تیرا کچھ نہیں بگڑ جائے گا بات جہاں ہے وہیں دب جائے گی پر تیرے دماغ میں کچھ اور ہی خناس سمایا ہوا ہے تو کیا سمجھتا ہے اگر وال کو نیچہ دکھا سکے گا بھول ہے تیری وہ تیرے جیسوں کو جیب میں لیے پھرتا ہے اب بھی وقت ہے میری بات مان لے کوئی بندہ زخمی تو نہیں ہوا تیرے ہاتھوں میں نے نفی میں سر ہلا دیا وہ بولے اگر تُو کہے تو میں اگر وال سے رابطہ کرتا ہوں وہ معاملے کو سنبھال لے گا میں نے کہا سر مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ایس پی صاحب سگرٹ کا دھوان فضاء میں چھوڑ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے کچھ تیر بعد بولے تُو بڑا ڈھیٹ ہے نواز خان میں سمجھ رہا ہوں تیری بات تیرے جیسے نوجوان کی یہی مسئبت ہوتی ہے کسی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہر تجربہ خود کرتے ہیں چاہے پھانسی ہو جائے تجربے تجربے میں ٹھیک ہے بھائی کرو تجربے اب میرے لائک کیا خدمت ہے میں نے کہا سر شرمندہ نہ کریں میں تو آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا چکا ہوں انہوں نے اوپر تلے چند اور کش لیے دیکھو نواز خان میں نہیں مانتا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اگر وال کا ہاتھ ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر تجھے گرفتاری کے لیے تیار رہنا چاہیے میرا خیال ہے اب تک چھاپا مار پارٹی تیرے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی کیا نام ہے تیرے تھانے کا میں نے تھانے کا نام بتایا انہوں نے پوچھا مہتاب کا شوہر کہاں ہے میں نے کہا وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے بولے کیس تو تم پر صاف بن رہا ہے مدیعہ سے تمہاری پرانی رنجش ثابت ہوتی ہے